بسم اللہ الرحمن الرحیم کوٹ میں بال ہے آج اگر آج حضباللہ چاہے تو حضباللہ کے پاس تمام ریزنز ہیں ایک آل آوٹ وار کا آغاز کرنے کی نہ صرف ریزنز ہیں بلکہ ریسورسز بھی مجاہدین کے پاس پورے پورے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر کچھ ریپورٹس اس طرح کی سامنے آئی ہیں کہ مجاہدین کو بہت پارفل کنٹریز کی جانب سے اسلحہ پروائیڈ کیا جا رہا ہے اور اگر امریکہ کی انٹیلیجنس کی اسیسمنٹ یہ کہتی ہے کہ اگر حضباللہ اسرائیل کے خلاف جنگ چھیڑ دیتا ہے تو حضباللہ اور حماس مل کر دنوں دنوں کے اندر سہونیوں کو شکست سے دوچار کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے سیکرٹری آف سٹیٹ اینٹنی بلنکن اس وقت اسرائیل کے اندر موجود ہیں لمبا چوڑا دورہ مکمل کرنے کے بعد اینٹنی بلنکن اسرائیل پہنچے ہیں اسرائیل کے وزیر آدم نیتن یاہو اسرائیل کے صدر عساق سے ملاقات کے موقع پر اینٹنی بلنکن نے کیا سلوشنز بتائیں ہیں دونوں معاملات کے غضہ کا بھی اور حضباللہ کا کیا سلوشن امریکہ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے امریکہ بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے کہ اس جنگ کو کسی طرح روکا جائے حضباللہ اور اسرائیل کی جنگ کو کیوں روکا جائے کیا سلوشنز امریکہ کی جانب سے پیش کیے جا رہے ہیں وہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتانے سے قبل قویقلی میں آپ کو ریسنٹ سیچویشن بتا دوں کہ آج بھی غضہ کی پٹی کے اندر اسرائیل کی بربریت اسرائیل کا آپریشن جار رہا ایک سو چھبیس شہادتیں گلشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران ایک سو چھبیس شہادتیں ریپورٹ ہوئی ہیں اور دو سو اکتالیس زخمی بتائی جا رہے ہیں جن میں سے زیادہ تر الاکسہ ہاسپٹل نے رسیف کیے ہیں شہادتیں تئیس ہزار سے زیادہ ہو چکی ہیں اور زخمی اٹھاون ہزار سے زیادہ ہیں اور جہاں تک تعلق ہے گرفتاریوں کا تو آج جو ڈیٹا پیش کیا گیا فلسطین کی منسٹری کے جانب سے انہوں نے بتایا کہ پانچ ہزار سات سو پچپن ماسوم فلسطینیوں کو سہونی فورسز نے ویسٹ بینک اور اطراف سے گرفتار بھی کیا ہے اور آج جو مناظر ویسٹ بینک کے اندر تھے آپ میں سے شاید کچھ نے وہ ویڈیو دیکھی ہو میں کومنٹس باکس میں پن کر دوں گا ایکس کا لنک آپ کو مل جائے گا وہاں پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سہونی فورسز نے ماسوم فلسطینی کو پہلے شہید کیا اور پھر اپنی گاڑی اس ماسوم فلسطینی کے اوپر سے گزار دی اور یہ جو منظر ہے یہ کیمرے کی آنکھ نے قید کر لیا ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر ایکس اکاؤنٹ کے اوپر آپ دیکھ بھی چکے ہوں گے اور میرے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر جا کر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہیں یہ نو سہونیوں کی لاشیں سہونی فوجیوں کی لاشیں آج ہی سہونی فورسز جو کہ غزہ کے اندر ماسوم فلسطینیوں کے خلاف بچوں اور خواتین کے خلاف آپریشن میں مصروف ہیں وہاں سے لاشیں بھی یہ ڈیلی بیسس کے اوپر اٹھا کر لائے ہیں آج یہ نو فوجیوں کی لاشیں اٹھا کر لائے ہیں غزہ کی پٹی سے انٹرین بلنکن نے آنا تو ظاہرہ انہیں بھی دکھانا تھے کہ یہ دیکھ لو ہمارے آپریشن کے ریزرٹس یہ ہیں کہ ہم گاڑیاں دوڑاتے ہیں ماسوم فلسطینیوں پر سے فلسطینی بچوں کو اور خواتین کو ہم شہید کرتے ہیں اور اپنے فوجیوں کی لاشیں اٹھا اٹھا کر ہم واپس آ جاتے ہیں آج بھی ہماس کی جانب سے غزہ کی پٹی سے راکٹ حملے بھی رپورٹ ہوئے اور ہماس نے القصام برگیڈ نے یہ بتایا ویڈیو بھی جاری کی ہے وہ بھی میرے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر آپ کو مل جائے گی القصام برگیڈ نے یہ بتایا کہ آج بھی سہونیوں کے ٹینکس کو تباہ کرتے رہے مجاہدین غزہ کی پٹی کے اندر اور غزہ کی پٹی سے زیادہ حزباللہ کی سائیڈ سے بہت سے حملے کیوں رپورٹ ہو رہے ہیں گزش تبدیوں کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ ہماری بات ہوئی اور اب بھی اگر آپ انٹرنیشن میڈیا اٹھا کر دیکھیں تو حزباللہ اور اسرائیل کی جو جنگ ہے جو ٹینشنز ہیں اسرائیل کے نوردرن بارڈر کے اوپر وہ سرکیوں میں آپ کو نظر آئیں گے آج حزباللہ کی جانب سے حملے بہت زیادہ رپورٹ ہوئے ہیں کیونکہ اسرائیل نے حزباللہ کے تین سولجرز کو آج شہید کر دیا حزباللہ کی جانب سے اسرائیل کی بیس کو ٹاگٹ کیا گیا حزباللہ نے درجنوں ڈرون حملے کیے اور آئی ڈی ایف کے جو ترجمان ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے زیادہ تر ڈرونز کو تو مار گرایا لیکن کچھ ڈرونز جا کر اسرائیل کی بیس پر گرے ہیں جس کے ریٹیلیشن میں اسرائیل نے کیا کیا اسرائیل نے جو حرکت کی ہے وہ کافی ہے ایک آل آؤٹ وار کے آغاز کے لیے گزشتہ وڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل نے حزباللہ کے بہت سینئر کمانڈر کو شہید کر دیا تھا اور آج اس سینئر کمانڈر کی نماز جنازہ تھی سپورد خاک کیا جانا تھا اس سینئر کمانڈر کو اس وقت جب میں وڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو نماز جنازہ ہو چکی ہے لیکن نماز جنازہ سے قبل اسرائیل نے سہونی فورسز نے ٹاگٹ کیا نماز جنازہ کو ٹاگٹ کیا سہونی فورسز نے اور نماز جنازہ سے قبل جو گیدرنگ ہو رہی ہوتی ہے لبنانی میڈیا کے مطابق اس کو ٹاگٹ کیا سہونی فورسز نے اور اس کو ٹاگٹ کیا جانا اس گیدرنگ کو ٹاگٹ کیا جانا کافی ہے حزباللہ کی ریٹیلیشن کے لیے اور انٹرنیشن میڈیا پر اس طرح کی رپورٹس کردش کر رہی ہیں کہ حزباللہ کی ریٹیلیشن سامنے آئے گی اور حزباللہ کی ریٹیلیشن ایک بڑی جنگ کا اسرائیل اور لبنان کے درمیان اسرائیل اور حزباللہ کے درمیان جنگ کا آغاز ہوگی حزباللہ کی ریٹیلیشن کیونکہ اسرائیل نے تمام ریڈ لائنز کروس کر لی ہیں اور تمام ریزنز حزباللہ کو دے دی ہیں کہ حزباللہ ایک آل آوٹ وار کا آغاز کر سکتا ہے اور اس موقع پر انٹرنی بلنکن پہنچے ہیں اسرائیل کے دورے پر انٹرنی بلنکن لمبے چوڑے وزٹ پر تھے آپ کو معلوم ہے کہ ترکیہ بھی گئے جارڈن بھی گئے متحدہ عرب امرات بھی گئے ایجیپٹ بھی گئے اور سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے بھی ملاقات کی اور اس کے بعد انٹرنی بلنکن پہنچے ہیں اسرائیل اسرائیل کے صدر عساق سے ملاقات کی اسرائیل کے وزیراعظم نیتن یاہو سے ملاقات کرنے کے بعد جو میڈیا سے گفتگو کی تو انٹرنی بلنکن جو ٹائمز آف اسرائیل ریپورٹ کر رہے ہیں ٹائمز آف اسرائیل یہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ بہت زیادہ گھبرایا ہے اسرائیل کی جنگ کو لے کر غزہ کے آپریشن کو لے کر اور لبنان کے بارڈر پر جو ٹینشنز ہیں ان کو لے کر انٹرنی بلنکن کافی گھبرائے ہوئے ہیں اور انٹرنی بلنکن نے سلوشن کیا بتایا غزہ کے سلوشن انٹرنی بلنکن نے یہ بتایا اور پوری دنیا کے سامنے اناؤنس کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ تھرڈ فیس کا آغاز کر دیں غزہ کے اندر اور مدد امداد بھر بھر کر غزہ کے اندر جانی چاہیے اب میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ یہ تھرڈ فیس ہے کیا جس کو امریکہ اب ریپورٹ بھی کر رہے ہیں ویسٹن میڈیا یورپین میڈیا ریپورٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ نے اسرائیل کو کہہ دیا کہ بس کر دو تھرڈ فیس کا آغاز کر دو اور مدد امداد غزہ کے اندر جانی چاہیے یہ تھرڈ فیس ہے کیا یہ تھرڈ فیس یہ ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ قائٹلی اور سائلنٹلی جو حملے ہیں وہ آپ اپنے جاری رکھیں لیکن تھوڑی سی سمجھ بوجھ کے ساتھ کہ پوری دنیا سے جو پریشر آ رہا ہے اس کو ٹیکل کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے اس لیے آپ جو ہے وہ ٹارگٹڈ آپریشن کا آغاز کر دیں غزہ کے اندر غزہ کی پٹی میں حملے جاری رکھیں بے فکر ہو کر حملے جاری رکھیں لیکن پوری دنیا کو یہ امیج جانا چاہیے کہ آپ سویلینز کے خلاف آپریشن نہیں کر رہے بلکہ آپ حماس کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں تو یہ ہے وہ تھرڈ فیس جس کا امریکہ اسرائیل کو کہہ رہا ہے اور دوسرا مدد امداد اگر غزہ کے اندر جاتی رہے گی تو آپ کوائٹلی اور سمارٹلی اپنا جو آپریشن ہے جو ایتنک کلینزنگ ہے انٹرین بلنکن نے ان ادر ورڈس اسرائیل کو کہا کہ ذرا تھوڑا سا سمجھ بوجھ کے ساتھ چلیں کیونکہ انٹرنیشنل پریشر بھی ہے اور انتخابات بھی ہیں امریکہ کے صدر جو بائیڈن پر بہت زیادہ پریشر ہے امریکہ کے صدر ایک ایونٹ کے اندر یہ ویڈیو بھی آپ کو میرے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر مل جائے گی امریکہ کے صدر ایک ایونٹ کے اندر گئے امریکہ میں ہی آرثڈاکس کرسٹنز کی کرسمنس چل رہی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا تو اس حوالے سے تقریب تھی یہاں پر جو نعرے بازی ہوئی فلسطین کے حق میں امریکہ اور اسرائیل کی بربریت بمباری اور ایتنک کلینزنگ کے خلاف کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کو کئی منٹ تو خاموس کھڑے ہو کر نعرے بازی سننا پڑی اس کے بعد امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ میں کوائٹلی ورک کر رہا ہوں کہ غزہ کے اندر جو اسرائیل کا آپریشن ہے وہ بند ہو جائے بند نہیں ہو جائے بلکہ کوائٹ ہو جائے اس سلسلے میں امریکہ کردار ادا کر رہا ہے کہ کوائٹلی اپنی ایتنک کلینزنگ والا جو مشن ہے وہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے غزہ کے اندر اور دوسرا جو معاملہ ہے حزباللہ کے ساتھ جو جنگ کا معاملہ ہے اس پر امریکہ نے کیا سلوشن پیش کیا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسرائیل اور لبنان کے درمیان ایک بلو لائن ہے ان کا جو بورڈر ہے اس کو کہتے ہیں بلو لائن اب اس بلو لائن کی خلاف ورزی کر دی تھی اسرائیل نے دوہزار چھے کی جنگ میں اس بلو لائن کے اوپر پیس کی پرس بھی موجود ہیں دوہزار میں سن دوہزار میں یہ بلو لائن ڈراو کی گئی تھی اسرائیل نے خلاف ورزی بھی کی اور لبنان کے کچھ علاقوں کو بھی اسرائیل نے کنٹرول کر لیا اور آج بھی وہ علاقے اسرائیل کے کنٹرول میں ہیں تو انٹرنی بلنکن نے لبنان کی حکومت کو لولی پاپ یہ دیا ہے امریکہ نے کہ ہم یہ بلو لائن والا جو معاملہ ہے اس کو سالف کر دیتے ہیں بلو لائن کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے بلو لائن کی خلاف ورزی نہ اسرائیل کرے گا نہ لبنان کرے گا لبنان کی سائیڈ سے ہزباللہ کو بھی بلو لائن کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے اور اس کے بدلے میں جو علاقے اسرائیل نے آپ کے کنٹرول کیے تھے تھوڑے بہت علاقے ہیں وہ آپ کو اسرائیل واپس دے دے گا اور اس کے بعد آپ نے ہزباللہ کو پیچھے ہٹا لینا ہے اور ہم نے اسرائیل کو پیچھے ہٹا لینا ہے تاکہ اسرائیل قائٹ لی اگین ہماس کے خلاف غزہ میں رہنے والے معصوم فلسطینیوں کے خلاف کام کیا جا رہا ہے اب امریکہ کو یہ بلو لائن یاد آگئی دوہزار چھے سے لے کر آج دوہزار چوبیس ہے اور اسرائیل کی جانب سے کس طرح کے خلاف ورزیاں اس بلو لائن کو تو چھوڑ دیں اسرائیل نے ابھی گزشتہ دنوں کیا کیا بیروت کے اندر ہماس کے ٹیپٹی چیف کو بیروت کے اندر اسرائیل نے ٹاگٹ کیا تب انہیں یہ بلو لائن یاد نہیں تھی اب انہیں یہ بلو لائن کیوں یاد آئی ہے یہ پڑھ لیں واشنگٹن پوسٹ نے یہ کہا ہے واشنگٹن پوسٹ کی ریپورٹ ہے کہ امریکہ کی انٹیلیجنس کی اسیسمنٹ ہے کہ اگر اسرائیل ہزباللہ کے خلاف جنگ چھیڑتا ہے تو اسرائیل تو مارا گیا ہزباللہ ہماس سے بہت زیادہ طاقتور ہے ہزباللہ کے پاس ایک لاکھ سے زیادہ ہماس سے زیادہ ویل ٹرینڈ فائٹرز بھی ہیں ہزباللہ کے پاس ہزاروں میزلز جو ہیں ہزاروں جو راکٹس ہیں ان کا روح اسرائیل کی جانب ہے تو اسرائیل کو یہ غلطی کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے اور دوسرا ایک اور ریپورٹ سامنے آئی اور اس ریپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ ہماس کے مجاہدین کو نورتھ کوریا کے کم جونگ ان کی جانب سے جو میزلز رشیہ کو پروائیڈ کیے جا رہے ہیں وہی میزلز ہماس کے مجاہدین کو بھی نورتھ کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے احکمات پر ہماس کو نورتھ کوریا کے میزلز بھی مل رہے ہیں اور اس سیچویشن میں دونوں فرانٹس کو اسرائیل ٹیکل نہیں کر سکتا اس لیے اسرائیل اپنی حرکتوں سے باز آ جائے لیکن اسرائیل نے آج جو حرکت کی ہے وہ اسرائیل کو بہت مہنگی پڑھنے والی ہے کہ اسرائیل نے نماز جنازہ سے قبل جو ٹارگٹ کیا لبنان کی ٹیرٹری کے اندر تو اس پر اب حزباللہ کے پاس ریزنز بھی تمام ہیں مجاہدین کے پاس ریسورسز بھی ہیں میزلز بھی ہیں راکٹس بھی ہیں اور امریکہ جیسے ممالک کی ہی اسیسمنٹ ہے کہ اگر حزباللہ اسرائیل کے خلاف جنگ میں جاتا ہے تو مجاہدین دنوں دنوں کے اندر اسرائیل کو شکست بھی دے سکتے ہیں اور حزباللہ کو جنگ میں جانا چاہیے تاکہ مسئلہ فلسطین بھی حل ہو سہونیوں کا سافٹوئر بھی اپ ڈیٹ ہو اور سہونیوں کی طاقت جو کہ سات اکٹوبر کے بعد سے ہی خیر پوری دنیا کے سامنے آگئی اسے پورا ننگا کر کے پوری دنیا کے سامنے حزباللہ کو حماس کو حوثیوں کو پوری دنیا کے سامنے ان سہونیوں کو ننگا کر کے کھڑا کرنا چاہیے تاکہ انہیں اپنی طاقت کا جو زوم تھا اور معصوم فلسطینیوں پر جو انہوں نے مظالم ٹھائے اب وقت ہے کہ ان کا بدلہ لیا جائے دعا کرتے رہیں مجاہدین کے لیے بہت ساری دعائیں معصوم فلسطینیوں کے لیے بہت ساری دعائیں نظر رکھیں گے آپ کو اپ ڈیٹس دیں ترمگا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ